ہیلو گائز اسلام علیکم جیسا بیقا فاطمہ اینڈی وارچنگ اور بیقا فاطمہ چینل امید ہے آپ سب نے گھروں میں خیریت سے ہوں گے تو آج ہم بنا رہے ہیں کرسپی چکن فرائی تو اگر آپ کو میرے سپی اچھی لگے تو میرے ویڈیو کو لائیکن نہ نہ بھولنا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو یہ ہم نے آدھر کلو چکن لیا ہے ہم اس کے آگے اور پیچھے چھوڑے سے کٹ لگا لیں گے ہلکا سا تاکہ مسالہ اندر تک جائے پیچھے بیلار مرچیں دنیا پاوڈر زیرہ پاوڈر چاٹ مسالہ اور گرم مسالہ یہ ہم نے ون ون ٹیبل سپون نیا اور نمک خس بے جائے تو ٹیبل سپون بیشن اور ون ٹیبل سپون کون فلور اسے ہمارے ٹیکن کرسپی بنیں گے ادھرک لنسن اور مرچیوں کا پیچھ ون ٹیبل سپون اور دنیا ایک مٹھی بار ہی کٹی ہوئی ہم نے ون ٹیبل سپون سویا سوس لیا ہے ہمارے پاس لیمون نہیں تھا اس لئے ہم نے سویا سوس دال دی اگر آپ کے پاس لیمون ہے تو آپ ون ٹیبل سپون آپ لیمون کا جوز بھی دال سکتے ہیں ٹو ٹیبل سپون دہی ڈال دیں گے ہم ہاف ٹیبل سپون ہلتی ہلتی ہم دالنا بھول گئے تو اس لئے ہم نے اینڈ میں دالا ہے اچھی طریقے سے مسالہ گوشٹ میں لگائیں گے اور ون ٹیبل سپون ہم نے کچپ بھی دال دیتا ہے کہ ہم چٹ پتہ سے بنا رہے ہیں گوشٹ میں ہم نے جو کٹ لگا ہے اس کے اندر تک مسالہ لگائیں مسالہ اچھی طریقے سے لگا لیے ہم نے اب ہم ایک گھنٹے کے لیے اس کو فریچ میں لگ دیں گے یہ ہمارا تیل گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں فرائی کر لیں گے بلکل ہلکی آنچ پہ رکھنا ہے تاکہ گوشٹ اندر تک پک جائے سات آٹھ منٹ ہم نے ایک سائٹ سے فرائی کیا اور سات آٹھ منٹ ہم نے دوسرے سائٹ سے فرائی کیا ہے تقریبا ہم نے پنرہ منٹ لگائے ہیں فرائی کرنے کے لیے ہلکی آنچ پہ اور ہمارا گوشٹ بلکل اندر تک پک گیا تھا یہاں چکن تیار ہو گیا اب ہم اس کو پلیٹ پہ نکالتے ہیں موسیقی یہاں چکن تیار ہو گیا ہے کسی لگا آپ کو یہیسی پہ ضرور بطانا ہے اور آپ کو یہیسی پہ اچھی لگئے تو میری ملیقہ ایکن ہے نا اور آپ نے انچہا سبکرائب نہیں کہتے ہیں آپ جن کو سبکرائب نہیں کرنے میری ملیقوں کو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لئے take care and bye bye